وَالَّذِينَ آمَنُونَ وَشَتُّهُ بَلِّ اللَّهِ عَوْضُ بِاللَّهِ عَمِنِ الشَّيْطُوَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ الْاكُلِّ شَيْنَ الْلِيمِ سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال آیا ہے کہ قبر میں جو میت ہوتی ہے یا مردہ ہوتا ہے قبروں کے اندر وہ اپنے رشتہ داروں کا بہن بھائیوں کا ماں باپ کا رشتہ داروں کا انتظار کرتی ہے یہ جو باتیں لوگ کہتے ہیں کیا یہ بات سچ ہے یا کیا قرآن حدیث یہ اچھی ثابت ہے ٹھیک ہے اور پھر ہمیں جو قبروں کے اندر مردہ ہیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا یہ جو ہم کرتے ہیں ان کے لیے میت کے لیے جو قرآن کانی یہ سب کچھ صحیح ہے اس تک موشتا ہے تو بہت پیارا سوال ہے بھائی بہت پیارا سوال ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذہن کھولا ہے آپ کو اس طرح کے سوال کرنے کا اللہ زواجل جو ہے آپ کو موقع دیتے ہیں پوچھنے کا دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بو جاتا فرما دیتے ہیں مردہ یعنی کہ میت کی مثال قبر میں اس طرح سے ہے جیسے ایک انسان پانی میں ڈوب رہا ہو جیسے ایک انسان پانی میں ڈوب رہا ہو اور وہ اس طرح بیچین ہو کہ اس کے جو وارسین ہیں وہ سامنے ہیں اور وہ ان کو مدد کے لیے پکارے اسی طرح وہ قبر کے اندر میت جو ہے وہ اس طرح بیچین ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے لیے ہمارا رشتے دار بھائی بہن والد والدہ کوئی دوست احباب کوئی بھی ہمارے لیے دعا کرے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی انسان ڈوب رہا ہو اب آپ دیکھیں کہ اکثر یار میں قبرستان تو جا نہیں سکا تو میں کیسے دعا بس قبرستان جا ہی نہیں سک رہے کوشش کر رہا ہوں دیکھیں دعا اس کو دعا بھیجنے کے لیے قبرستان جانے کی چلے جائیں بہت اچھی بات ہے انسان کو اپنی آخرت بھی یاد آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ دعا اس کے لیے کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں دعا اس کے لیے آپ کہیں سے بھی مانگ سکتے ہیں تو آپ بھلے چاند پہ چلے جائیں اب وہاں سے بھی آپ دعا مانگیں گے تو وہ دعا جو ہے اس تک پہنچے گی اب آپ دیکھیں آگے کیا آگے کیا فرماتے ہیں کہ آپ جب دعا کرتے ہیں اس میت کے لیے اس مردے کے لیے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر پہاڑ کے برابر اس کو عجر دیتے ہیں یعنی کہ آپ کی دعا جو ہے وہ اس کے لیے عجر ہے اور ہم کسی اور چیزوں میں پڑھے ہوئے ہیں دیکھیں ہمیں رستہ پدہ چل رہا ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں وہ اس کے لیے عجر ہے لیکن ہم اور چیزوں میں پڑھے ہوئے ہیں نا ہم اپنی دنیا میں مگانے ہیں اپنی دنیا میں اور آپ کو پتہ ہے میت کے لیے سب سے خاص تحفہ کیا ہے میت کے لیے سب سے خاص تحفہ کیا ہے یعنی کہ سب سے خاص چیز دعا میں آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں لازمی بات ہے میت کے لئے آپ کیا دعا کریں گے سب سے خاص جو تحفہ اس کے لئے وہ ہے مغفرت کی دعا جب آپ اس کے لئے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں وہ دنیا کو تو وہ میت کو اتنی یعنی کہ مردے کو اتنی عزیز ہوتی ہے اتنی عزیز ہوتی ہے کہ انتہا نہیں یعنی وہ اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے یا خوش ہوگا کیونکہ وہ عالم برزق میں ہیں واللہ وہ عالم حدیث ہے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں تو یہ سب غیب کا علم ہے اللہ جانتے ہیں واللہ عالم تو ہم حدیث کو لے کے چل رہے ہیں تو وہ مردہ اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے لئے مجھے اتنا بڑا تحفہ دیا میرے لئے مغفرت کی دعا مانگی تو بات پھر وہ یہ آ رہی ہے کہ دیکھیں ان چیزوں سے باہر نکلیں یہاں تو کیا ہوتا ہے چنے پڑھے جا رہے ہیں مردے کے لئے اچھا جی قبروں پہ جا کے قرآن پڑھا جا رہے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ کیا کیا جا رہے ہیں دیگیں پک رہی ہیں قرآن کھانیاں ہو رہی ہیں یار وہ پڑھو جو وہ چاہتا ہے جو اس کو چاہیے اب وہ تو اس تک پہنچاؤ وہ آپ اس تک پہنچاتے نہیں ٹھیک ہے جس کی اس کو طلب ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بھیجو مجھے اس کی ضرورت ہے میں نے آپ کو حدیث کا بتایا کہ مردے کی مثال کیسی ہوتی ہے کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہوتا اور وہ دعا کا منتظر ہوتا ہے تو وہ نہیں چاہیے اس کو جو آپ اس کے لئے کر رہے ہیں اس کے نام اعمال میں کوئی چیز گھٹ بڑھ نہیں سکتی ہاں آپ جب دعا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا عجر بڑھا دیتے ہیں دعا کا مقفرت کا ٹھیک ہے نا اس کو سکون ہوتا ہوگا یا جو بھی ہوتا ہوگا اللہ کی طرف سے ہے جو بھی ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو امید کرتا ہوں بھائی آپ کو آپ کے سوال کو جواب مل گیا ہوگا یہ جو آپ دوسری بات آپ نے کی تھی میں اس کو اتنا پرامننٹ نہیں کروں گا لوگ اصل میں حقیقت پسند ہے نہیں سننا چاہتے نہیں ہیں لیکن صرف یہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ قرآن کھانی اور ان چیزوں سے بہار نکلیں ٹھیک ہے اور حق بات کہوں گا لازمی سی بات ہے قرآن کھانی اور ان چیزوں دیکھیں قرآن پڑھنا بہت اچھی بات ہے آپ پڑھیں آپ کو کون کہتا آپ قرآن نہ پڑھیں ٹھیک ہے قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں اس کو سمجھیں اس پر عمل کریں ٹھیک ہے باقی آپ اس کے لئے اگر قرآن کھانی کروالیں اتنی دفعہ کلمہ پڑھوالیں اتنی دفعہ یہ کروالیں دیگیں بنوالیں چلوں پہ پڑھوالیں گھٹلیاں پڑھوالیں اس کو کوئی بینفٹ نہیں ہے ہاں اس کے لئے آپ دعا کریں دعا کے لئے قبرستان جانا لازمی نہیں کہیں بیٹھے آپ دعا کر سکتے ہیں